اچھا تو فرض کرتے ہیں کہ ہم ایکس کیلئے اس قسم کی ایک ایکویجن کو حل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں ایکس جمع ایک بٹا نو مائنس ایکس پرابر ہے دو بٹا تین کے تو اس ویڈیو کو روک کے ذرا دیکھیں کہ کیا آپ اس ایکویجن کو خود حل کر سکتے ہیں چلے ساتھ مل کر حل کرتے ہیں اب اب اس کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈینومینیٹر یعنی اس فریکشن کے نچلے حصے سے ایکس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ہٹانے کے لئے ہم ایکویجن کے دونوں حصوں کو نو مائنس ایکس سے ضرب دے سکتے ہیں لیکن ہاں یہ کام کرتے ہوئے یہ شرط رکھنی ہوگی کہ ایکس کبھی بھی اس قدر کے برابر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ڈینومینیٹر صفر کے برابر ہو جائے اور اس صورتحال میں وہ قدر ہوگی نو اب ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم الڈجبرہ کی مدد سے اس پوری چیز کو سلجھا بھی لیں تب بھی اگر یہاں ایکس نو کے برابر ہوگا تو ہماری ساری محنت بیکار جائے گی بھئی ایکس یہاں نو ہوگا تو ڈینومینیٹر صفر ہو جائے گا اور پھر ہم کسی بھی چیز کو جب صفر سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا حل تو بیان شدہ ہی نہیں ہوتا تو چلے یہاں یہ شرط لکھ لیتے ہیں کہ ایکس نو کے برابر نہیں ہوگا اور اب ہم بے فکر ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں تو اب اگر ایکس نو کے علاوہ کوئی بھی قدر ہوگی تو یہ اور یہ آرام سے ایک دوسرے سے کر جائیں گے اور یہاں پیچھے رہ جائے گا ایکس جمع ایک اور یہ برابر ہوگا دو ضرب نو برابر ہوتے ہیں اٹھارہ کے اور اس کو تین سے تقسیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا چھے مائنس دو بٹا تین ضرب ایکس برابر ہو جائے گا دو ایکس بٹا تین کے اور یہاں ہم پھر سے لکھ دیں گے کہ ایکس نو کے برابر نہیں ہو سکتا اچھا اب ایکس کے سارے ٹرمز کو ایک ویجن کے ایک طرف لہاتے ہیں اور اس کے لئے ایک ویجن کے دونوں حصوں میں دو بٹا تین ایکس جمع کر دیں گے ہم اب یہ ایک ایکس ہے لیکن اس کو ہم تین ایکس بٹا تین بھی کہہ سکتے ہیں تو تین بٹا تین ایکس جمع دو بٹا تین ایکس برابر ہو جائیں گے پانچ بٹا تین ایکس کے جمع ایک اور یہ پوری چیز برابر ہوگی چھے کے کیونکہ یہ دونوں تو آپس میں کٹ جائیں گے اور اب ہم ایک ویجن کے دونوں حصوں میں سے ایک مائنس کر دیں گے یہ ہو جائے گا پانچ بٹا تین ضرب ایکس اور یہ برابر ہوگا پانچ کے اور اب ایکس کو بالکل الگ کرنے کیلئے ہم ایک ویجن کے دونوں حصوں کو پانچ بٹا تین کے الٹ یعنی ریسپروکل جو کہ یہاں پہ ہوگا تین بٹا پانچ تو ہم ایک ویجن کے دونوں حصوں کو اس سے ضرب دے دیں گے یہاں اب صرف ایکس بچ جائے گا اور یہ برابر ہو جائے گا تین کے تو اب ہمارے پاس ایکس کی قدر تو آ گئی ہے لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ یہ قدر ہماری اس ایک ویجن اور اس شرط پر پورا اتر رہی ہوگا یہاں ایکس نو کے برابر نہیں ہے اور اس کو جب ہم اس ایک ویجن میں ڈالیں گے تو ڈینومنیٹر صفر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جواب درست ہے اچھا فرض کرتے ہیں کہ یہ سارا کام صحیح کرنے کے باوجود اگر ہمارے پاس جواب نو آتا پھر کیا ہوتا تو بھئی اس صورت میں ہم اس جواب کو غلط ہی مانتے کیونکہ جب نو کو ہم ایکس کی جگہ اس ایک ویجن میں ڈالیں گے تو جواب بیان شدہ نہیں رہے گا